بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بٹا آج کے لیکچر میں ہم چپٹر نمبر 4 سٹیڈی کریں گے چپٹر نمبر 4 جیون ہے پیج نمبر 139 پہ چپٹر نمبر 4 کا نام ہے کوڈرائٹک ایکوئین کوڈرائٹک ایکوئین ہم ہر ایسی ایکوئین کو کہتے ہیں جو اس شکل میں لکھی جا سکے ax2 plus bx plus c equal to 0 اس میں a b c تینوں real number ہے any real number جبکہ a کے لیے ہمارے پاس restriction ہے کہ a کوئی بھی real number ہو سکتا ہے 0 کے علاوہ کیونکہ اگر a 0 ہو جائے گا تو یہ term ساری کی ساری vanish ہو جائے گی ایسا ہونے پر ایکوئین رہ جائے گی bx plus c جو کہ quadratic نہیں ہے linear ہے ایکوئین کو quadratic کیوں کہہ رہے ہیں quadratic کہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو variable involved ہے equation میں x as a variable involved ہو رہا ہے x کے اوپر جو maximum par ہے وہ maximum par 2 ہے ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے بھی کہتے ہیں کوئی بھی equation quadratic ہوگی جس میں variable کی جو par ہے یا variable کی جو degree ہے وہ 2 ہو ٹھیک ہے سو اس وجہ سے اس equation کا دوسرا نام second degree equation بھی ہے ٹھیک ہے اب جو chapter number 4 ہے اس chapter number 4 میں سب سے بہلا topic solution of quadratic equation ہے solution of quadratic equation جب ہم جاتے ہیں تو ایکچولی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک quadratic equation کہ اندر جو variable involved ہے x اس کی value کس طرح سے find کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جب بھی ہم exercise 4.1 پہ جائیں گے تو ہم وہاں دیکھیں گے کہ ہم صرف question میں solve کرتے وقت variable x کی value نکالنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے variable x کے علاوہ y بھی ہو سکتا ہے z بھی ہو سکتا ہے تو کسی بھی quadratic equation کو solve کرنے کے لیے ہمارے پاس total 3 methods there are 3 techniques یا 3 methods to solve a quadratic equation number 1 factorization factorization method سے آپ کافی familiar ہیں یہ آپ اپنی early classes سے کرتے ہوئے آرہے ہیں number 2 completing square method number 3 quadratic formula ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سب سے پہلے والے method کو follow کرتے ہیں exercise 4.1 کا question number 1 solve the following equations with the help of factorization exercise number 4.1 question number 1 3x square plus 4x plus 1 equals to 0 2 سب سے پہلا step factorize کرتے وقت first term اور last term دونوں کو آپ پس ملٹی پلائی کریں ملٹی پلائی کرنے میں جو ابھی number آتا ہے اس number کو primarily factorize کریں 3 ones 3 اس وقت simple ہی number ہے جب آپ اس کو primarily factorize کریں 3 ones 3 آجائے گا تو اس کے دو ہی factor ہیں 1 کام جو آپ چاہیے کرنے وہ constant کے ساتھ sign چیک کرنے اگر یہاں پر plus ہے تو یہ دو factor آئے ہیں ان دو factor کو add کرنے پہ middle term آنی چاہیے 3 plus 1 equal 4 کے تو یہ very simple ہو گیا question ہم simply لکھ سکتے ہیں 3 x square اور 4 کو یہاں پر break کر دیا ہم نے 4 کو break کر کے لکھ سکتے ہیں 3 plus 1 x plus 1 equals to 0 3 x square plus 3 x plus x plus 1 equals to 0 یہاں سے 3 x common نکال لیں ان دو terms میں total 4 terms ہے تو ہم دو دو پیر کے ساتھ دیکھیں گے دونوں میں جو common ہے 3 x دونوں کے پاس common ہے اندر رہ گیا اس کے پاس 1 x اور یہاں کچھ بھی نہیں بجا plus 1 plus ان دونوں میں کچھ نہیں common means 1 common x plus 1 equals to 0 x plus 1 either bhoorn is either bhoorn terms x plus 1 ہے تو اسے لکھ سکتے x plus 1 3 x plus 1 equals to 0 اب یہاں پر اس ہماری quadratic equation کے دو factors آ گئے ہیں 2 linear factors x plus 1 3 x plus 1 اب یہ جو linear factor آئے ہیں ان دو linear factor کو باری باری کیونکہ ان کا product 0 ہے تو possibility یہ ہے یہاں x plus 1 0 ہے 3 x plus 1 0 0 then 3x plus 1 یہاں تو 0 کے equal ہے اور x plus 1 equals 0 کے یہاں سے 3x equal آجائے گا minus 1 x کی value آجائے گی minus 1 by 3 x ادھر ہی رہ جائے گا اس کی value minus 1 x کے لیے جو ہماری values ہیں وہ آگئی ہیں انہیں ہم solution set کے طور پر ریپریزینٹ کریں گے minus 1 over 3 comma minus 1 اب تھوڑے difficult question کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم equations کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ وہ quadratic form میں نہیں لکھی جا رہی ہوں گی مووو کرتے ہیں question number 6 کی جانب 6 x over x plus 1 plus x plus 1 by x equals 5 by 2 اس کے ساتھ ایک information given ہے کہ x کی value کوئی بھی number ہو سکتی ہے سوائی minus 1 اور 0 کے minus 1 اور 0 کے علاوہ جتنے بھی number solution کے طور پہ آئیں گے وہ answer ہوں گے اگر minus 1 یا 0 آپ کے solution میں آ گیا تو solution set کا member نہیں ہوگا یہاں سے سب سے سوائے اس لئے اس کو پہلے simplify کرتے ہیں simplify کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے جو بھی denominator میں آپ کی value ہے اس کا LCM لے لیں each term by 2x x plus 1 ٹھیک ہے جب آپ ادھر پہنچے ہیں 2x multiply by x plus 1 کیونکہ تینوں میں کچھ بھی common نہیں ہے تو تینوں کا product ہی LCM کے طور پر لکھا جائے گا ہر term کے ساتھ اس کو multiply کر لیں 2x x plus 1 x over x plus 1 plus 2x x plus 1 multiply by x plus 1 by x equals 2x x plus 1 multiply by 5 by 2 یہاں پہ دیکھیں x plus 1 x plus 1 سے cancel x x سے cancel 2 2 سے cancel equal 0 ٹھیک ہے اب اگر آپ اس question کو دیکھیں اور rewrite کریں ہم دیکھتے ہیں کہ denominators میں جتنی بھی terms تھی وہ ساری eliminate ہو گئی ہیں تو انہیں لکھتے ہیں دوبارہ سے یہاں رہ گیا 2x اور یہ x مل کر 2x square یہاں پہ دیکھیں 2 multiply ہو رہا ہے x plus 1 سے اور یہ x plus 1 سے تو x plus 1 x plus 1 مل جائیں گے اور بن جائے x plus 1 کا square equal یہاں پہ رہ گیا یہ 5 multiply by x x plus 1 5x x plus 1 اب صرف multiply کریں گے اور equation کو form میں لے آئیں گے standard quadratic form میں جی 2x square plus 2 اسی طرح سب سے پہلے par کو solve کریں گے x square 1 کا square plus 2 x into 1 بیسکلی ہم نے algebra کا formula use کر لی ہے a plus b whole square a plus b whole square کو جب آپ open کرتے ہیں تو لکھتے ہیں a square b square 2 ab جو بھی first term ہوتی ہے اس کا square second term کا square دونوں values کا product multiply by 2 5x سے اس دونوں کو multiply کرتے ہیں تو یہ آجائے گا 5x square plus 5x 2x square اسی طرح plus 2x square 1 کا square 1 نہیں ہوتا 2 1 2 آجائے 2 2 2 4 x equals to 5x square plus 5x ٹھیک ہے rearrange کر لیں ان کو rearrange اس طرح سے کرتے ہیں کیسا کرتے ہیں ان term کو اس طرح shift کر لیتے 2x square plus 2x square plus 2 plus 4x minus 5x square minus 5x equals to zero ٹھیک ہے جب یہ دو values یہاں سے shift ہو کر یہاں پر آئیں گے تو دونوں کے sign change ہو جائیں گے آپ دیکھیں x square جو terms جن کے variables same ہیں صرف وہ terms آپس میں add یا subtract ہو سکتی ہیں x square plus x minus 2 equals to zero یہ actually minus minus 1 ہے جب آپ minus 1 کو equality کے دوسری طرف introduce کریں گے تو minus sign ختم ہو جائے گا ہم simply لکھ سکتے ہیں اب یہ کہہ لی نا کہ یہاں minus 1 ہے minus 1 اور اس equation کا product zero ہے تو minus 1 تو zero نہیں ہو سکتا definitely x square plus x minus 2 equal ہے zero کے ٹھیک ہے اب یہ quadratic equation ہے اب فیکٹرائز کر لیتے ہیں فیکٹرائز کرنے کے لئے کیا کریں گے یہاں پر جو first term ہے اس کا coefficient اور جو constant term ہے دونوں کو multiply کریں تو یہاں پر اس وقت 1 ہے 1 2 2 آجائے 2 کے ایسے فیکٹر بنائیں کہ multiply 2 آئے 1 جب آپ 2 کو فیکٹرائز کریں تو اس کے بھی 2 فیکٹر ہے بین کا prime number اور سائن یہاں پر minus کرنے پر center term آنی چاہیے center term اس وقت 1 ہے 2 میں سے 1 کو minus کریں 1 نہیں آجاتا پھر ہمیں اسے لیکھ سکتے x square plus 2 minus 1 x minus 2 equals to 0 یہاں سے x square plus 2 x minus x minus 2 equals to 0 اب یہ total 4 terms آگئی ہیں first 2 میں دیکھیں کیا common ہے اور last 2 میں دیکھیں کیا common ہے ان دونوں میں x common ہے x plus 2 ان دونوں میں کیا common ہے minus 1 دونوں میں کیا common ہے equal to 0 0 دیکھیں دوبارہ سے دونوں کا product 0 کے equal آ رہے اگر دونوں کا product 0 کے equal ہے تو x plus 2 0 ہے x minus 1 0 2 0 ہو سکتے ہیں سو یہاں سے x کی value آ گئی minus 2 اور یہاں سے x کی value آ گئی minus اس طرح جا کے plus 1 ہو گیا تو ہمارے پاس solution set آ گیا solution set کو آپ short form میں اس طرح لگ سکتے ہیں solution set equal equal ہے minus 2 1 answer ٹھیک ہے جو آپ کی 4.1 exercise ہے اس کے پہلا method جو ہم نے factorization کا پڑھا ہے اس method سے question number 1 سے لے question number 7 تا question آپ نے solve کر نے 1 to 7 جن میں سے 1 اور 6 آپ کو بنے سمجھائے ہیں باقی جو remaining question ہے 1 to 6 انہیں 1 to 7 انہیں آپ نے خود solve کرنا ہے کسی میں difficulty ہو تو پھر آپ مجھے inform کریں اس کے بعد second method پر آ جاتے ہیں completing square method ڈ ہمارے ہمارے سامنے سامنے طرح کا question آتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں اس کے factor نہیں بن رہے ہوتے اگر factor نہ بن رہے ہوں تو in that case term اتنی بڑی ہوتی ہے کہ factorization کرنا ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے اتنے factor ڈون نہ ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے تو اس case میں ہم completing square method کی طرف چلے جاتے ہیں question number 9 x square minus 2x minus 8 9 9 equals to 0 اب اس case میں 8 9 9 1 سے multiply کریں اسے تو یہ کافی بڑا number ہے اس اتنے بڑے number کے پیر ڈھونڈ نا پیر ڈھونڈ تے وقت کہ ان دو ایسے number سے multiply کریں 8 9 9 9 9 اور minus کریں تو 2 تو ایک لمبا چوڑا کام step number 1 یہ دیکھیں کہ x square کے ساتھ 1 نہیں ہو coefficient صرف 1 ہی ہو اگر 1 کے علاوہ کوئی coefficient ہوگا تو پھر ہم اس coefficient سے each term کو divide کریں گے لگی اس question میں coefficient 1 نہیں ہے second step کی طرف چلتے ہیں x square minus 2 x اسی طرح 8 9 9 یہاں پر minus ہو رہا ہے equality کے دوسری طرف لے جائیں تو یہ plus ہو جائے گا ٹھیک ہے اب third step ہر question میں save میرے گا وہ depend کرتا ہے اس middle term پہ middle term پہ آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ کا variable x y z اس variable کے ساتھ جو بھی number involved ہو رہے اس number کو half سے multiply کرنا ہے ٹھیک ہے 2 کو multiply کر دیا half سے 1 by 2 سے multiply کرنے کے بعد اس کا square لینا ہے then اسے یا آگیا 1 square solve solution کرنے add 1 square on both side ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ term کیا ہے یہ کوئی بھی term ہوں ہمارا rule سیم ہی رہے گا 1 by 2 سے ہی multiply کرنا ہے ٹھیک ہے جب ہم ایسا کریں گے تو automatic یہ square complete ہو جائے 2 x plus 1 square equal to a square b square minus 2 a b ki ساری condition پوری کر رہے اسے directly آپ لکھ سکتے ہیں x minus 1 square صرف square والی values کو دیکھیں جن کے square ہے وہ term square کے اندر جو term ہے وہ آجائے گی دوسرے square کے اندر جو term ہے وہ آجائے گی اور سائن وہ یوز کرنا ہے جو سینٹر term کے ساتھ ہوگا اگر سینٹر term minus ہے تو minus center term plus ہے to plus آجائے گا 1 کا square 1 نہیں ہوتا ہے اسے add کر دیں 899 میں تو آجائے گا ہمارے پاس 900 جب یہاں سے single number آپ کے پاس value آجائے then ہم کیا کریں گے دونوں طرف square root apply کریں گے taking square root on both side square root x minus 1 square equals to square root 900 plus minus اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ جب بھی ہم خود سے square root apply کریں گے تو ہمیشہ plus minus introduce کریں گے کیونکہ یہ square ہے unknown number کا تو possibility ہو سکتی ہے کہ وہ number positive ہو یا negative ہو ہمیں دونوں میں کوئی idea نہیں تو اس دونوں کیسے پر بھی 4 آجائے گا 2 ہو تو اس کا square لینے پر بھی 4 آجائے گا تو یہاں پر x unknown ہے x کی value ہمیں find کرنی ہے آپ مجھے نہیں پتا x value plus میں آتی ہے یا minus میں but answer جو ہے وہ same ہی آیا ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ جب بھی بھی value آگئی x minus 1 plus minus 30 اب یہ 2 values آگئی ہیں تو ایک دفعہ plus کے ساتھ ایک دفعہ minus کے ساتھ x is equal to 30 plus 1 x is equal to 31 دوسری طرف x is equal to minus 30 یہ minus صرف آگئی plus 1 x is equal to 29 یہاں پر x کی value آجائے solution set ہمارے پاس x کی values آئی ہیں وہ solution set ہے اور اس کی value آئی ہے ہمارے پاس 31 sorry minus minus answer اس کے بعد آجائیں question 14 کرتے ہیں وہ بھی completing square method ہے x plus 3 کی value آجائے 8 x minus 3 کی value آجائے کی minus 8 sorry x plus 3 ایک دفعہ plus کے ساتھ ایک دفعہ minus کے ساتھ 8 plus value دوسری طرف shift کریں minus 3 x is equal to either b minus 8 minus 3 x 1 value 5 and another value آجائے minus 11 then solution set آگیا ہمارے پاس 5 minus 11 7 ٹھیک ہے اب question number 14 lastly میں نے کی ہے question number 14 تک 9 سے 14 کے درمیان جتنے بھی question آرہے ہیں وہ سب similar method فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ question solve کریں گے یہ square root solve نہیں ہوگا اس وقت 64 آیا تھا تو وہ solve ہو ہے سام ٹائم یہاں پر ایسا number بھی بن کے آ سکتا ہے جس کا square root possible نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس solution ہوگا اسی طرح رہ جائے کرے گا for example جو میں بات کہہ رہی ہوں اسے example کے طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ let's say آپ نے کوئی question solve کی ہے after solution جب equal to 65 square سات پلاس minus square square root سے cancel ہو گیا x plus 3 تو اسی طرح آ جائے گا پر یہاں پر کیونکہ یہ کسی بھی number کا perfect square نہیں ہے تو اسے as it is لکھ لیں گے x کو ادھر ہی دہنے دیں یہ پلاس 3 صرف چلا جائے گا minus 3 plus minus square ہوں ٹھیک ہے ہاں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کا number ہوتا ہے کہ ہم اسے partially square root calculate کر سکتے کچھ number square سے باہر آ سکتے ہیں for example اگر 65 کی جگہ number ہوتا 40 تو square root 40 square root 40 کا ہم اس طرح سے primary factorization نکال سکتے ہیں 2 2 1 0 2 5 5 1 آپ اس پہ دیکھیں یہ square بن رہا تو 40 کو لکھ سکتے ہیں 2 square into 2 into 5 ان دونوں پہ square نہیں آیا simply multiply کر لیں 10 آج یہ آگیا 2 square equal to 40 اگر آپ square root apply کریں اب اس پہ square root کو دونوں کے ساتھ الیدہ الیدہ کریں یہ square cancel ہو جائے تو value آجائے 2 square root 10 تو sometime answer اس form میں بھی لکھا جا سکتا ہے کیونکہ بعض number ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسی term ہوتی ہیں جو perfect square root سے باہر آجائے گا باقی remaining value as it is square root کے ساتھ لکھے جائے گی then plus minus 2 sorry جب آپ answer دیں گے تو یہ صرف یہ minus یہ replace ہوگا minus 3 plus minus 2 square root 10 اور یہی solution set بن جائے گا